سوشل میڈیا کے دنیا میں پاکستان کا سب سے بڑا ٹاک شو لائیو ویڈ سبی کاظمی مالبون آسٹیلیا سے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سبی کاظمی آپ کا خوست ناظرین پاکستان مسلم لی نون کے نون میں سے پہلے نکتہ غائب ہوا اور اب پورے کا پورا نون رمضان سے کچھ دن پہلے سخت مصیبت میں حمزہ شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ میاں صاحب نواز شریف صاحب ان کی فیملی نے پچھلی دفعہ ڈیل کر کے باہر گئے ان کی موجے ہوئی ہم مصیبت میں اس دفعہ شاید تاریخ اپنے آپ کو الٹا دورائے گی دنیا کی اگر آپ تمام لوگوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں امریکہ ایک بڑا ملک ہے جہاں پر پچاس ریاستیں اور بتیس کروڑ آبادی ہے بوش، اوباما، کلنٹن اگر آپ ان کے دورے حکومت ستائیس سال کو دیکھیں ختم کرنے کے بعد اپنے ٹینئور وہ آپ کو دوبارہ نظر نہیں آئے برطانیہ کی مثال نے گارڈن براؤن، جان میجر، ٹونی بلیر اپنا اپنا وزرائے آزم کا ٹینئور پورا کر کے وہ اپنے اپنی زندگی کے مختلف کاموں میں مصروف ہے اسٹریلیا کی بات کریں جان ہاورڈ، ٹونی ایبرڈ، جولیا گلارڈ، میکن ٹرنبول یہ سب لوگ اپنی اپنی مدت پوری کی اور اب وہ اپنے دیگر کاموں میں مصروف ہے جبکہ پاکستان میں سیاستدان ایک پر سیاست میں داخل ہو جائے پھر وہ اللہ کے پاس تو چلے جاتے ہیں لیکن سیاست کا پیچھا نہیں چھوڑتے اسی لیے ان لوگوں کو یہ تمام بیماریاں اور پریشانیاں لگتی ہیں جب سکون کا ٹائم ہوتا ہے انسان عمر کے حصے میں پوچھتا ہے کہ اسے سکون اور آرام کی ضرورت ہوتی ہے یہ لوگ اس وقت ذینی دباؤ اور عوام کی بدوائیں لے کر بیٹھے ہوتے ہیں آپ دیکھیں کہ تمام بڑے بڑے دنیا کے وزریاں عظم اور صدور اس وقت مچھلی کا شکار کر رہے ہوتے ہیں کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں کوئی جنورسٹی میں لیکچر دے رہا ہوتا ہے کوئی اپنی ایک نئی زبان سیکھ رہا ہوتا ہے لیکن ہمارے تمام سیاستدان یا نیپ کی پیشیاں بھگت رہے ہوں گے یا عدالتوں میں گسیٹے جا رہے ہوں گے یا کچھ نہیں تو اسپطال کے بیٹھ پر بیٹھ کر وہاں سے ویڈیو میسیجز آپ کو بھیج رہے ہوں گے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ اقتدار کی حوس ہے یہ لوگ اس کرسی کو چھوڑنا نہیں چاہتے اسی وجہ سے جو قیادت کا فقدان نظر آتا ہے وہ خلا پیدا ہوتا ہے وہ خلا بعد میں پر نہیں ہو سکتا اور سسٹم پورا جو ڈی ریل ہو جاتا ہے اگر یہ لوگ اپنی زندگی میں ایک بیک اپ سسٹم تیار کرتے رہیں تو انہیں کبھی بھی سیاست میں مسئلہ نہ ہو لیکن یہ لوگ اپنے خود اپنی ذہنی دباؤ اور پریشانیوں کا شکار بھی ہوتے ہیں اور عوام کو بھی بیمار سسٹم دے کر چلے جاتے ہیں اسی لئے اگر میاں صاحب کی حالت دیکھیں تو اس وقت انہیں ہر قسم کی بیماری گردے، دل، شوگر اور جو بیماری آپ نام لیں میاں صاحب کو اس وقت ہے میاں شہباز شیف صاحب کینسر کے چوتھی سٹیج پر ہے پرویز مشرف صاحب شدید بیمار ہے بانی متحدہ کی صحت آپ دیکھ لیں مولانا فضل الریمان صاحب زیادہ کھانے اور دل کے عارضے میں مقتلع ہیں اس فندیار ولی کی حالت خراب ہے زرداری صاحب چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہے آخر یہ تمام کے تمام لیڈر جو آپ کی پاکستان کی سیاست کی فلحال کریم ہیں ان کی اگر یہ حالت ہے تو باقی پیچھے سیاستدانوں کی کیا حالت ہوگی عمران خان صاحب ماشاء اللہ ایک واحد سیاستدان ہے جو چاکو چوبند اور فٹ ہیں اس لیے شاید کہ ابھی انہوں نے اتنی زیادہ ٹینشن دیکھی نہیں جتنی یہ لوگ یا ان کے اندر اقتدار کی ابھی حوث اتنی آئی نہیں لیکن کچھ بھی وجہ ہو یہ تمام کی تمام بیماریاں اور بیمار سسٹم اس کا کوئی تو حل ہوگا آج بات کرتے ہیں عزمہ بخاری صاحبہ سے ان سے پوچھتے ہیں کہ میاں شہباز شیف صاحب کب واپس آئیں گے اللہ تعالیٰ ان تمام بیماروں کو صحت دے ایک ملتے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اسلام علیکم عزمہ بخاری صاحبہ یہ بتائیں کہ یہ این آر او کیا واقعی ہو رہا ہے میاں شہباز شیف صاحب کا سٹے ہو گیا ہے یا ان کے خاندانی اختلافات کی خبریں میں ہیں میں سمجھ رہا ہوں کہ ہر بندہ آپ کو معلوم ہے پاکستان کے اندر پولیٹکس میں ہر ایک خبر کو اپنی نظر سے دیکھنے کا ایک اصول ہے اور ہر بندہ اپنی نظر سے دیکھتا ہے میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ شہباز شیف صاحب ایک کینسر سروائیور ہیں اور جب پاکستان میں بھی ان کے مختلف بورڈز میں ان کی ریپورٹس آئیں تو اس میں یہ بات سامنے آئی کہ ان کو دوبارہ کینسر کی علامات جو ہیں وہ ظاہر ہو رہی ہیں اور اس وقت جب وہ کینسر پیشنٹ تھے تب وہ جلاوطن فورس ہی آپ کو معلوم ہونے چاہیے مشرف نے ان کو جلاوطن کیا ہوا تھا تو ان کا باہر علاج ہوا اور وہاں پر ان کے ڈاکرز موجود ہیں تو اب بھی وہ ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ کے لیے گئے ہیں اور ایک آج تاریخ کو اور ایک بارہ تاریخ کو میری صلاحات کے مطابق ان کے کچھ ٹیسٹ ہیں اور ان کے ریپورٹس آنے کے بعد جیسی میں جو ہے وہ معلوم ہوگا کہ ان کے علاج کا کیا ہوگا تو یہ کہنا کہ وہ واپس میں آئیں گے کتی طور پر غلط ہے بالکل بہت جلد وہ اپنے علاج کو جیسے ہی ڈاکٹر ان کو ریکمنٹ کرتے ہیں اچھا مس عزمہ بخری یہ بتائیں کہ اتنی پھر جلدی میں جو نے اے پی سی سے کیوں ہٹایا گیا کیا تھوڑا سا انتظار نہیں کیا جا سکتا تھا یہ نہیں دیکھئے اس میں پہلے تو آپ کو یہ بھی معلوم ہونا جائے کہ یہ بھی کرٹسزم ہوتا ہے کہ جی سارے وہ دے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں کسی کو کچھ دیتے نہیں ہیں اور ان کی تدریت کی خرابی کی وجہ سے بھی اور دوسرا آپ کو معلوم ہے کہ وہ پارٹی کے صدر ہیں ہمارے ان کی بہت ساری پارٹی مصروفیات آنے والے دنوں میں بھی اور بڑھ جائیں گی سو پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مختلف سینئر لیڈرز کو مختلف ذمہ داریاں دی جائیں تاکہ ہم ایک مضبوط اور بھرپور آپوزیشن جو ہے وہ آنے والے دنوں میں کر سکیں اور پی اے سی کو بھی ظاہرہ وہ ٹائم نہیں دے پا رہے تھے اس لیے جو ہے وہ پی اے سی کے چیرمنٹ کے لیے رانتنریز صاحب کا نام اور پارلیمنٹری لیڈر جو ہیں وہ خاجہ سے پھر یہ دونوں جو ہیں یہ پیلرز ہیں پی اے ملن کے اور ان کو ذمہ داری دینا ایسے ہی ہے جیسے شہباز شریف صاحب کو ذمہ داری دا کریں چاہے عزمان بخاری صاحب کو کچھ لوگوں کی یہ بھی رائے ہے کہ انیس سو نانانوے میں میاں نواز شریف صاحب ان کی فیملی نے فائدہ اٹھایا تھا تو اب میاں شہباز شریف صاحب اور ان کی فیملی وہ چیز نہیں چاہ رہے تو ان کی باری ہے بہت ہی حیرت ہوتی ہے خاندانی ذرائع وہ بتاتے ہیں ان کو ہم کبھی اپنا دروازہ بھی شاید کراس نکرنے لیتے ہیں یہ وہ انکرز ہیں جو ہمارے بارے میں خاندانی ذرائع بتاتے ہیں یہ کانسپریریسی تھوڑی بہت عقصے سے رہی ہے اگر آپ کو معلوم ہو بہت ہی شوق رہے ہیں لوگوں کو دونوں بھائیوں میں لڑائی ہے دونوں گھر جو ہیں وہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہوا اور آج بھی نہیں ہے میاں صاحب کی ظاہرہ آپ کو معلوم ہے ان کی صحت کی کچھ اپنی پرابلمز ہیں اور میاں شباشریسے کینسر سروائیور ہیں اور ظاہرہ ان کی بیماری کے حوالے سے ان کی اپنے ڈائنمکس ہیں تو اس لیے کتائی طور پر یہ کسی کا خواہش اور کوشش تو ہو سکتی ہے لیکن دونوں بھائیوں میں کتائی طور پر نہ کوئی اختلاف ہے ہمارے قائد جو ہیں وہ میاں نوازشیف ہے اور ہمارے پارٹی نیجر جو ہیں اچھا عظمت صاحبہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب نیب کی پیشیاں عدالتیں آئیں تو میاں صاحبان ہو یا کوئی بھی سیاسی لیڈر ہو ان سب کو بڑی بڑی بیماریاں گھیر لیتی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت دے لیکن جب وہ باہر آتے ہیں جیسے بھی میاں صاحب چار ہفتے میں ابھی تک ڈیٹرمنٹ نہیں کر سکے کہ انہوں نے کہاں علاج کروانا ہے تو ایسا آخر کیوں ہوتا ہے جب وہ باہر آتے ہیں تو انہیں زکان تک نہیں ہوتا لیکن مجھے نہیں کسی کو غلط خوابت کرنے کی کوشش کرنا میں صرف یہ سمجھتی ہوں کہ سب کو اللہ تعالیٰ سے پناہ ماننی چاہیے بیماری کسی سے پوچھ کے نہیں آتی نہ کسی کی چوئس ہوتی ہے اگر شباشتی صاحب کو کینسر ہوا تو وہ ان کی چوئس نہیں تھی اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک مشکل وقت ڈالا اور ان کی willpower تھی کہ وہ اس سے survive کر سکے اور میاں شباشتی ان کی تین دو میجر سرچریز ہو چکی ہیں آج تفہ ان کو سٹنٹس ڈال چکے ہیں تو ان کی ایک بہت بڑی میجر اور اب یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کلسوم نواز قبر میں چلی گئی یقین دلاتے دلاتے کہ وہ بیمار ہیں آپ کو معلوم ہے ہمارے ملک میں تو یہ بھی کہا جاتا رہا وہ بیمار نہیں ہے پھر جب میاں صاحب کا بائی پاس ہو رہا تھا تب بھی کہا گیا یہاں تو بائی پاس نہیں ہو رہا یہ ڈراما ہے یہ فراود ہے تو یہ ہمارے ملک میں معاف کی جیگا معذرت کے ساتھ بیماری کے اوپر کھٹیا سیاست ہمارا ایک ٹریک ریکارڈ رہا ہے حالانکہ یہ واقعہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جب ممران خان صاحب گرے تھے پرین سے تو ہم نے اپنی جو انتخابی موہم ہے وہ سسپینٹ بھی کر دی تھی اور میاں صاحب جائے بکے لے کے ان کو دیکھنے کے لیے گئی سر ان کا ظرف یہ ہے کہ یہ ہماری بیماری کے اوپر کیا گستگو کرتے ہیں اس میں سے پہ پوری دنیا میں جو وزراء آزم اور صدور ہیں وہ لوگ ایک ٹنیور پورا کر کے چھوڑ جاتے ہیں یہاں پر اتنی بڑی بڑی بیماریاں بتا رہی ہیں سردرد ہو لوگوں سے کام نہیں ہوتا تو یہ لوگ رشتہ سیاست سے ریٹائر کیوں نہیں ہو جاتے نہیں میں نہیں سمجھتی کہ ابھی بھی جو ووٹ بینک ہے وہ ابھی بھی میاں نواز شریف اور میاں شباز شریف کا ہے اور پی ایم ایل ایم جو ہیں ان دونوں کے بغیر مکمل نہیں ہے سو ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی استحرات عطا کرے ان کے ساتھ ہی یہ پارٹی جو ہے یہ آگے بڑھ سکتے ہیں لیکن مریم نواز آپ کو معلوم ہے کہ ان کے اوپر بھی جب جس طرح سے کیسز ان کے اوپر ایک کیس بنایا گیا ایک ہی کیس ہے جس کے اوپر ان کو سزا بھی ہوئی ان کی اپیل ابھی پینڈنگ ہے جس طرح مجھے امید ہے کہ بہت جلد وہ اس میں سکھ روم ہوں گی اور پھر وہ پالٹکس کے بارے میں جو ہے یہ جنہیں پارٹی سہسلا کرے گی کہاں کونسی پوسٹ دینی ہے دوسری بات یہ ہے کہ بلاول صاحب جو ہے وہ اپنی پارٹی کے چیئرمن ہے وہ اپنی پارٹی کی طرف سے پالٹکس کر رہے ہیں وہ کسی پر احسان تو نہیں کر رہے ہیں وہ اپنی پارٹی کا جو ہے وہ مینی فیسٹو اپنی پارٹی کے لائن بتا رہے ہیں ہمارے لیڈرزز جو ہیں وہ میان صاحب کی غیر مجودگی میں بھی خاکان اباکی صاحب ہیں خاجہ آسک صاحب ہیں ایسان اقبال ہیں بہترے لیڈر ہیں جو ان کی غیر مجودگی میں بھی یہ کام کر رہے ہیں یہ وقت بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ مشرف کے دور میں ہم نے مشرف کے ساتھ جو ہے میان صاحب دونوں میان برادران بیش جلاوطنی میں تھے اور بیش جلاوطنی میں تھی اور ان کی غیر مجودگی میں جلاوطنی میں ہونے کے باوجود ہم دونوں پارٹیوں نے میرکہ جو ہے وہ مشرف کا مقابلہ کیا تھا اس کو جو ہے وہ بگایا تھا عمران خان صاحب نے تو بھی یوم تحصیص کے موقع پر بھی دوبارہ بڑا واضح الفاظ میں کہا کہ این اور اون نہیں دوں گا تو یہ میان صاحب کی جو لندن میں کیام کسٹے لمبا ہونا اور یہ سارے واقعات یہ اشارہ تو ایسا کہہ رہے ہیں یہ پہلے تیت تو کر لیں این اورہ ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا پہلے کہتے ہیں انہرو ہو رہا ہے ہو رہا یہی چیز تو چلاتے رہتے ہیں انہرو نے ہم نہیں دے گے یہ انہرو دے کیسے سکتے ہیں انہرو ہوتا کیا ان کو یہ تو معلوم ہے نا اس کا مطلب ہے کہ انہرو یا ہمیں اتحالاتوں جو فیصلی یہ مینج کرا کے دے رہے ہیں اور یا ہمیں فوج جو ہے یہ جو ہے وہ ہمیں سیور کرائیے یہ تو اپنی داروں کے پر نظام لگانے والی بات ہے اور این ارو جو ہے وہ ڈکٹیٹرز دیا کرتے ہیں وہ پولیٹیکل گورنمنٹ نہیں دیا کرتی ہیں اور یہ میرا خانہ ہے کہ یہ دوسروں کو یہ اپنا جو ہے وہ یقین دلا رہے ہیں دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ پلیز ان کو این ارو نہ دینا کیونکہ ظاہر ہے یہ ہم جب میدان میں ہو تو ان سے پولنٹکس کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا تو یہ این ارو خود دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے یہ ہمیں این ارو کیا دیں گے اور پھر یہ ہے کہ خود ان کی کانٹرڈکشن دیکھیں جب عدالت سے فیصلہ ہمارے ہاتھ میں آئے تو وہ این ارو ہے اور جب ہمارے خلاف فیصلہ ہے تو دالت سے بہت اچھی اچھا عظمت صاحبہ زبان کی پسلن پہ کافی پچھلے دنوں کچھ شور مچا رہا ایک آپ کی بھی ویڈیو ایسی آئی جس میں آپ کی بھی زبان فسل گئی اور دوسرا یہ بھی ساتھ بتاتی چلیں کہ عید کے بعد آپ لوگوں کوئی اتجاجی تحریک شروع ہو رہی ہے میں سمجھ رہی ہوں کہ ابھی تک آپ کو معلوم ہے جب یہ حکومت آئی ہے تب سے ہی ہمیں کنٹینر بھی آفر کر رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ آپ جی چڑ جائیں بس آپ جو ہے وہ مارے خلاف تحریک چلائیں ابھی تک اس حکومت کو جو ہے اپوزیشن سہارا دیے ہوئے لیکن بہت دیر تک اپوزیشن شاید اس گرمنٹ کو سہارا نہ دے پائے کیونکہ جو حالات انہوں نے ملک کے کر دی ہیں جو عام آدمی کی حالت ہے اس وقت جو جس طرح سے پائیسز بڑھتی چلی جا رہی ہیں عام آدمی کا جینا مشکل ہو رہا ہے تو اس حوالے سے میں نہیں سمجھتی کہ بہت دیر اپوزیشن جو ہے وہ اس کو نظر انداز کر پڑے گی اور ابھی آئی ایم ایف کا پیکج آنا ہے ابھی نیا بجیت آنے والا ہے جس کے اوپر کوئی تین سو ارب روپے کے قریب کہہ رہے ہیں کہ شاید ٹیکسز لگیں گے تو اس کے بعد میں سمجھ رہی ہوں کہ ان حالات میں ہمارے لیے مشکل ہوگا کہ اب ہم عام آدمی کی آواز نہ بنیں اور جو ہے وہ ان کو سپیر کریں تو عید کے بعد یقین ہے میں سمجھتی ہوں کہ اپوزیشن پارٹیز کو بیٹھنا پڑے گا اور اس حکومت کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا ہوگا اچھا وہ زبان پھسلنے پہ کیوں کہ خان صاحب کی زبان پھسلنے پہ کافی وہ شور مچا تھا تو آپ کے ساتھ تو یہ ہوا ہے نہیں نہیں جو عمران خان صاحب اaksل کرتے ہوں زبان ٹھسلنے پھسلنے نہ ہوتا وہ کان نشniej کرتے ہیں جو صاحبا والی بات بھی انہوں نے کی تھی اس نے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بقاعدہ پاوز liیا پاوز لے کے انہوں نے پاوز لیا اور پاوز لے ہیں ایک ہے تو یہ اتنی سمپل بات نہیں ہ ہے کہ وہ زبان کی فسلنے آہ اور یہ زبانی وڈزبانی جو ہے یہ پیٹائی کا کلچر ہے ان کے لیترے لے کر نوچے تھا تمام جو اُنکے ممبران ہے وہ یہ بطمیزی کرتے رہتے ہیں تو یہ اس کو زبان کی فسلن نہیں کہا جاتا تو ہم جیسے عام لوگیں جو ہیں ان کی تو زبان کی فسلن ہو سکتی ہے لیکن تقریر کرتے ہوئے لیتے ہوئے اور دوسروں کی تصدیق کرتے ہوئے اور آج سے نہیں کر رہے ہیں وہ کنٹینرز ان کی زبان دیکھئے میں تو کئی چیزیں ایسی ہیں جو میں ریفر کر سکتی ہوں بٹا ازاز ویمن میں کنا نہیں چاہتی وہ کر نہیں پاؤں گی وہ کچھ کچھ کہتے رہے ہیں کس کی عزت محفوظ رہی ہیں ان کے ہاتھوں تو یہ یہ اب میں سمجھتی ہوئے کہ ایک لیم ایکسکیوز ہے کہ زبان کی فسلن تھا نہیں لیکن وہ نانوں کے بعد آپ کی چہرے پر بھی کافی ہنسی تھی آپ بھی پاؤز کر گی تھی تو کچھ تو مدد ہم انسان ہوں میرے ریفلیکسی بھی لیک ہو سکتے ہیں اور میں اس وقت جب ہم نارے لگا رہے تھے اس سے پہلے بہت فنی نارے لگ رہے تھے عمران خان صاحب کے بارے میں اور میں سوچ رہی تھی کہ یہ انسان کل تک ہمیں جو ہے وہ گو نواز گو پہنکے ہمیں جو ہے وہ کرنے کے پر اس نے اتنی میند کی اور آج چند مہینے کے اندر یہ حال ہے کہ ہم اس کے لیے گو عمران گو کے نارے لگا رہے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے جی ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا آپ نے عثمہ بخاری صاحبہ کی باتیں سنی اللہ تعالیٰ ان تمام سیاسی لیڈران کو جو بیمار ہیں انہیں صحت دے لیکن ساتھ ساتھ انہیں یہ بھی ہدایت دے کہ اپنے بعد آنے والے جانشین اپنے تیار کریں اور وہ جانشین اپنے خاندان سے نہ ہو کوئی عام آدمی بھی ہو پروڈیسر کمیل ایدر اور ٹیم سہبی کازمی کو اگلے ہفتے تک لے اجازت دیں خدا حافظ